موسیقی 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 وہ ہے آل راؤنڈر ہمارے پاس نہیں ہے اور ہی is the best choice اس وقت کی جو کرنٹ فارم میں ہیں آمیر یامین is the best person آپ ان کو لے کے جائیں آپ اس کو جو confidence دیں دیکھیں confidence دینا بہت ضروری ہے کسی بھی پلیئر سے performance لینے کے لیے آپ یہاں بات کریں ابھی میں recently جب یہ last ان کا جو سن سے match تھا میں خود وہاں match دیکھ رہا تھا آمیر یامین ہو گئے بلاول بھٹی وہاں پر موجود تھے بلاول بھٹی ایکسٹریم فارم میں پیس ہے ان کو ایکسپیرینس بھی ہے ٹیسٹ کرکٹ کا اس وقت ہمیں ایک ایسا بولر چاہیے کہ جو تھوڑا سکیٹی آن ہو تھوڑا پریشر دے تھوڑا باؤنسرز کرے مطلب ڈرائے یہاں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ فاس بولر آتا ہے بول کرتا ہے چوکا لگتا ہے واپس سے لے آتا ہے اگریشن ہی نظر نہیں آرہا ہے کسی اس میں پھر وہ بلیم کس پہ دیتے ہیں جی پیچ ایسی بنی بھی ہے بول ایسا ہمیں ملا ہوئے اس لیے ہم نہیں کر سکتے چلیں ٹھیک ہے ابھی یہ گیپ آگیا ہے ابھی گیپ کے بعد جب دوبارہ فرس کلاس رکیڈ شروع ہوگی نئی گھانس آئی بھی ہوگی پچ پہ پچ کو ریس بھی مل چکا ہوگا اب دیکھ لیتے ہیں وہ کتنے فاس بولرز کتنے پانی میں اور کس طرح پرفارمنس کرتے ہیں لیکن پرفارمنس لینا لڑکے سے وہ بات ہوتی ہے کیاپٹن کی کیونکہ گیپ آجاتے ہیں گیپ کے بعد آپ کو واپس ریگین کرنا پڑتے ہیں میں یہی بولوں کہ بلاول بٹی ہونا چاہیے تھا رہات علی کو آپ واپس لاتے کیونکہ ایکسپیریانس بولر آپ کے پاس نہیں ہے اس وقت ہی کے اس کا وہ پیس نہیں ہے لیکن بلاول بٹی ہوتا ہے آمیر یامین ہو گئے اور رہات علی ہوتا ہے تو ان پر اس وقت فرس کلاس پرکٹ کے اندر بڑے اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں گلو بھائی پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہوگا کیا مکی آثر کیا مزبا اول حق کیا سیلیکشن کمیٹی کیا پاکستان کرکٹ بورڈ جو شاید یہ نہ کہتا ہو کہ ہمیں کچھ اچھے آل ڈراؤنڈرز کی ضرورت ہے اچھے سپینرز کی ضرورت ہے اس کے باوجود ہمارے سامنے آل ڈراؤنڈرز ہوتے ہوئے بھی ہم ان کو پکٹ نہیں کرتے تو یہ تو زیادتی ہے خاص طور پر اماد بٹ اور آمر یامین جیسے پلیئرز کے لیے جو کہ پرفارم کریں ایون آدل امین کا بھی میں نام لوں گا انہوں نے بھی امپریس کیا ہے قائد اعظم توفیر میں دانی بات یہ ہے کہ آپ کے پہلے سکوارڈ میں ایک بیلنس کریٹ کرتے تھے فہی مشرف جن کو آپ نے کافی عرصے کھلایا کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے تھا اگر اس کو کوئی پروبلم ہوتی ہے یا آوٹ آ فارم ہوتا ہے تو اس کے پلیس من کیا ہوگی ڈیفرینٹلی اماد بٹ اور آمر یامین دو ایسے لڑکے ہیں جو کافی عرصے سے ڈومسٹک سکر میں ایز آل آنڈر پرفارم کر رہے ہیں گو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ورلڈ کے ابھی بیسٹ آل آنڈر بن جائیں گے آتے ہی لیکن وہی بات کہ آپ کو جب اگر ایک پلیس خالی ہو رہی ہے ایک جگہ خالی ہو رہی ہے تو اس کو فل فل کرنے کے لیے اگر کچھ پلیئر آپ کے پاس موجود ہے تو ان کو ڈیفرینٹلی ٹیم میں ہونا چاہیے اسی طرح آپ جو بات کر رہے تھے بھی مختلف بیٹسمنٹ کی بات کر رہے تھے جس میں اشفاق کی بات کر رہے تھے یا سمی اسلام کی بات کر رہے تھے حیدر علی بھی سر ہاں تو دیکھنا ہی ہوتا ہے دیکھے دانش کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ ڈیفرینٹلی ہائلائٹ کرتے ہیں پرفارمر کی لیکن دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ اس وقت اسکواڈ میں جگہ کہاں کہاں خالی ہو رہی ہے اگر آپ میڈل آرڈر میں ٹیسٹ ٹیم میں دیکھیں تو میڈل آرڈر میں ٹیسٹ ٹیم میں آپ کی بابا رازم ہے اسش شفیق ہیں ہاری سوہل موجود ہیں اس کے علاوہ افتخار ایک سیزن پلیئر ہے افتخار کئی عرصے سے رن کر رہا تھا تب اس کو موقع ملا ہے اسی طرح اشفاق میڈل آرڈر بیٹسمن اشفاق کو جب اگلے سیزن میں بھی وہ کنٹینیو کریں گے دیفنیٹلی پریشر بیلد ہوگا اور ان کی پوتنچل چھو گی کہ پہلا سیزن نہیں دوسرے سیزن میں بھی اس نے پرفارم کیا ہے تو آپ ایک سیزن پر کسی پلیئر کی ججمنٹ نہیں کر سکتے کوئی سیزن کوئی پلیئر اچھا کھیل جاتا ہے جیسے ہم ساد علی کو دیکھ رہے ہیں کہ ساد علی نے لارس سیزن اگر ایک سیزن کی پرفارمنس پر پلیئروں کو جگہ نہ بنتے ہوئے اگر ڈالنے کی کوئیش کریں گے تو دیفنیٹلی نقصان ہوگا اسی طرح سمی اسلام کا نام لیا آپ نے اس وقت آپ کے پاس جو اپنر موجود ہیں شان مسود اور ساؤت افریکہ میں اچھا کھیل کے آئے ہیں اس کے ساتھ امام الحق تیس کے ارگلر اپنر ہیں پھر آپ کا آبی دلی جو کے کافی ارسیتے ہیں تو ابھی سمی اسلام نو داوٹ کہ ایک اچھا پروسپیکٹ ہے اور پہلے کھیل بھی چکے ہیں تو ان کی بھی ابھی سچ بوچیں اسی جگہ نہیں بن رہی ہے تو جہاں جگہ برنے ہی جیسے آپ نے آمیر یامین کا ذکر کیا ماد بڑکا یہاں پہ پلیز بن رہی تھی ان کی لیکن ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا مینجمنٹ نے تو دیفنیٹی ہر مینجمنٹ کے اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کس بیلنس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ آیا سپنر آل لاؤنڈر کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں یہ فاس بولر آل لاؤنڈر کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤت افریقہ آسٹریلیا انگلینڈ یہ ایسی کنٹریز ہیں جہاں آپ کو فاس بولر آل لاؤنڈر کے ساتھ جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ نے کچھ در پہلے ایک بات کیتی جو میرے دل کے بہت قریب ہے کہ کچھ ایسی پلیئرز ہیں جن کو سیکنڈ لیون میں رکھا گیا ہے یا کچھ تو ایسی پلیئر ہیں جن کو سیکنڈ لیون میں بھی نہیں لیا گیا اس سے بڑی ذاتی کیا ہو گیا اماد آلم بھی آپ کو ایک لڑکا یاد ہو گانڈر نائنٹین کا لڑکا ہے بہت زبردست کڑھا باتسمن ہے وہ بھی آپ کو سیکنڈ لیون میں پرفارم کرتا وہ نظر آئے گا عمر خان آپ کو نیشنل ٹی ٹوینٹی میں نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا باتی صاحب دانش ایک اور پلیئر ہے اسمان سلاودین ہم نے تقریباً دو سال پہلے انہیں ٹیسٹ میچ کھلایا اب اسمان سلاودین کہاں ہے وہ سیکنڈ لیون میں کل رہے ہیں مسئلہ وہی ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کی یہاں جو ہماری ایسوسیشنز کی ٹیمیں سیلیکٹ ہوئی ہیں ان میں ہی بہت ساری گڑ بڑ ہے بہت سارے سیلیکشن میں ہیر پیر ہے تو دیکھیں جب تک ہم اپنی گراس روٹ سے سیلیکشن کے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے اوپر ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مستقا ہے بڑی صاحب اس کا مطلب ہے کہ راشر لطیب ندیم خان مزبا علک کی سیلیکشن پر کوشن مارک لگا رہا ہم نہیں دیکھیں انہوں نے تو بعد میں ظاہر ہے یہ بھی ذمہ دار تو ہیں لیکن اس وقت جو نیشنل سیلیکٹر ہیں وہی ایسوسیشن کے کوچز بھی ہیں پھر راشر لطیب مزبا علک اور ندیم خان ان کا بھی رول رہا تو دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہمیں گڑھ بڑھ نظر آ رہی ہے سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے بالکل کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ نظر آ رہی ہے اور اس گڑھ بڑھ پر ہم ضرور نظر رکھیں گے آگے چل کے اس پر بات بھی کرتے رہیں گے جو مختلف پروگرامز ہم کریں گے بٹ ساری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی ٹیلنٹ آ رہا ہے اس کو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے جو پرفارم کر رہا ہے ڈومیسٹک سرکٹ میں اس کو رسپیکٹ دے کر ریوارڈ کر کے پاکستان ٹیم میں لاکر ڈیویلپ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ آپ بیک اپس کے لیے پریشان ہوتے رہیں گے ہمیشہ اگر آپ کو آپشنز نہیں ملیں گے تو آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کس اور پلیئر کو کھلائیں سپر سپیشلز کے لیے آج سپر سپیشلز ہے آج کے لیے اتنا ہی علامہ علی طائر خان اور اب دل ماجی بیٹی آپ کا بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ دیکھنے کے لیے اللہ حافظ